روایت میں آتا ہے کہ مدینہ شریف کا بزار ہے صحابہ اکرام کا مجمع ہے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے کچھ گفتگو فرما رہے ہیں کچھ نصیحت فرما رہے ہیں کہ وہاں سے ایک کافر کا گزر ہوا حضور کی یہ میٹھی آواز کانوں میں پڑی تو پاؤں رک گئے خود سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یار اتنی حسین آواز اتنی دلکش آواز کس کی ہے قریب جا کے پوچھا صحابہ سے یہ آواز کس کی ہے تو صحابہ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا یہ مصطفیٰ کریم آقا نبیوں کے سردار کی آواز ہے تو کہنے لگا یار کام تو ہوتے رہیں گے آج سنو تو صحیح کہ مسلمانوں کے نبی کہتے کیا ہیں کیا باتیں کرتے ہیں تو کان لگا کے سننے لگا حضور اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخری نصیت فرما رہے تھے کہ میرے صحابہ جب رات کو آنکھ کھولے پانی پینے کی حاجت ہو تو پانی کو روشنی میں اجالے میں جا کے دیکھ کر پینا ایسے پانی مت پینا اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی محفل برخواست ہوئی سب گھروں کو چلے آئے وہ بھی گھر چلا آیا رات کو سویا کہ مقدر جا گئے آنکھ کھولی پانی پینے کی حاجت ہوئی گیا برتن میں پانی کو بھرا تو جیسے ہی موں کے قریب کیا تو حضور کی وہ آواز کانوں میں گونج گئی کوئی یاد آ گیا کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا تھا کہ پانی کو روشنی میں اجالے میں دیکھ کر پینا اجالے میں جا کے جب برتن میں دیکھا تو اس کے اندر بچھو تھا فوراں سے کہنے لگا ہائے مقدر کے سکندر نبیوں کے سردار مسلمانوں کے سردار کی ایک بات مانی ہے کہ جان بچ گئی ہے اور اگر میں ان کا غلام ہی ہو جاؤں تو پھر کیا ملے گا سبحان اللہ یہ شان مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے آپ اسلام کی ایک بات کو مانتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے اور اگر ہم پورے کے پورے اس میں داخل ہو جائیں پھر کیا ملے کئی بحروپی ہیں ہمارے اطراف میں کہ وہ جو جھوٹے روپ دھارے ہوئے لوگ ہیں لیکن وہ کتنا کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں یار اگر بندہ ہوئی روپ والا جائے ہوئی ان کا جائے مٹا کے اپنی ہستی سراپہ جستجو ہو جا جو تُو چاہے گا وہ ہوگا جو وہ چاہے وہ تُو ہو جا اپنے بہت سا خیار رکھئے گا اسلام پہنچے